ان کے جو استاذ ہیں المعرور ابن سوائد، الاسدی، ابو امیح الکوفی کی بارے تابعین میں سے ہیں سنی ویلادہ سنی وفاتن کا مذکور نہیں ہے تاریخ کی کتابوں میں لیکن کتب ستاکہ سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں حافظ انوحجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا کہ ثقاتون یحیب بن معین، ابو حاتم الرازی، احمد ابن عبداللہ علی عجلی اور ان سبھی اہل علم ان کو ثقہ کا حافظ ابن عبان رحمہ اللہ نے الثقات میں ان کو ذکر کیا ہے احمد ابن عبداللہ علی عجلی نے ایک زیاد بات یہ لکھی کہ ثقہتون کوفیون من اصحاب عبداللہ ایسا لکھا یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے خاص طرح مزامے سے ہیں واللہ عالم ان کے بارے میں ایک باتیں بتائی جاتی ہے کہ اتنی طویل عمر تھی ان کی کہ کمو بیش ایک سو بیس سال ان کی عمر تھی سلیمان ابن مہران العمش نے ان سے روایت کی ہے نا کمار تابین میں سے ہے کہا کہ ایک سو بیس سال بہت طویل عمر ان کی جو ایک سو بیس سال والی زندگی ہے بس اہل علم نے جو جو بھی علماء معروف معروف بڑے علماء میں سے ایک سو سے زیاد ان کے عمر رہی ہے ان کی بھی نام اکھٹا کی ہیں کون کون جن جن کے عمر ایک سو سے اوپر ہے چلیے امام عامش کہتے ہیں کہ ایک سو بیس سال لگ بگ ان کی عمر تھی لیکن ان کی داڑی اور ان کے سر کے بال بالکل کالے تھے بہرحال المعروف ابن سوائد کی